مرشک نیوز ملک بھر میں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت منلوک شرکت کریں گے تین روزہ تبلیغی اجتماع کی اختتامی دعا اتوار کے روز ہوگی آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جانرل فیاس حسین شاہ کی خصوصی ہدایت پر ایف سی چبن کے جانب سے روغانی روچ پر غریب علاج مالجے سے محروم افراد کے علاج کے لیے ایک روزہ فری میجیکل کیمپ منقض کیا گیا صوبائی وزیرت علیم بلوچستان سردار یار محمد رند کا اچانک بلوچستان بورڈ انٹرمیڈیٹ سکینڈری ایڈوکیشن کا دورہ طلبہ سے بورڈ انٹرمیڈیٹ سکینڈری ایڈوکیشن سے مطالق شکایات سنی جرم رات جمالی پولیس نے کراچری کے ایک مکان پر شاپا مار کر مغوی لڑکی کو بازیاب کرا کر تین ملزمان کو گرفتار کر لیا اخواہ کاروں نے دو ماہ قبل لڑکی کو گھر سے اخواہ کر کے اس کے والد کو قتل کر دیا تھا کوئٹا میں سینیٹر صحافیو تجزیہکار لالا صدیق بلوچ کی دوسری برسی کی مناسبت سے کوئٹا پریس کلب میں تقریب ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں محکمہ مواصلات کی جانب سے وزیر علیہ بلوچستان کو تعمیری منصوبے پر بریفنگ دی گئی دو رویا سڑک چھ اشاریہ نو کلومیٹر پر محیط ہے جس پر تین تیس کروڑ روپے کی لاغت آئے گی سڑک کی تعمیر اکتیس جولائی دوہزار بیس تک مکمل کی جائے گی سنگی بنیاد کی تقریب میں ارکان سبائی اسمبلی سمیت سینیٹر منظور کاکر شریک ہوئے سبی میں سالانہ تین روزہ تبلیغی اجتماعات سے شروع ہوگا سکیورجی ذرائع کا کہنا ہے کہ تبلیغی اجتماع کے موقع پر پنجال کی سکیورجی کے لیے ایس سی پولیس اور لیوی سپورسیز کے اہلکاروں کو تائینات کر دیا گیا ہے تبلیغی اجتماع کے موقع پر سپیشل برانچ کی جانب سے واک تھرو گیٹ لگے گا تبلیغی اجتماع میں آنے والے لوگوں کو مکمل طور پر چیک کرنے کے بعد چھوڑا جائے گا تبلیغی اجتماع کے موقع پر زلائی انتظامیہ کے جانب سے تمام سرکاریوں پرائیوٹ سکولوں کو تین روز کے لیے مکمل طور پر بند رکھا جائے گا تین روزہ تبلیغی اجتماع کے موقع پر شہر کے تمام روز کو ونوے رکھا جائے گا تبلیغی اجتماع کے موقع پر ملک بھر سے شرکت کے لیے آنے والے افراد کو بائی پاس کے راستے سے آنا ہوگا شمن میں فری میڈیکل کیمپ میں ایف سی کے ماہر ڈاکٹروں نے غریب اور نادار مریضوں کا مفت علاج کیا اور ان کو مفت عدویات پر ہم کی اور ان کے مفت ٹیسٹ بھی کیے گئے فری میڈیکل کیمپ کا ایف سی چرمن کے کمانڈنٹ کرنل خورم جاوید اور ونگ کمانڈر لیکٹیننٹ کرنل سلمان فیروز نے دورہ کیا اور کیمپ میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا اور مقامی افراد سے ملاقات کی اس موقع پر علاقے کے لوگوں سے باتشیت کرتے ہوئے ایف سی چرمن کے کمانڈنٹ کرنل خورم جاوید نے کہا کہ آئی جی ایف سی بلوچستان کے حکمات کی روشنی میں ایف سی حالیہ بارشوں اور برفباری سے متاثرہ لوگوں کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے اور برفباری سے بند راستے کھولنے کے ساتھ مفت میڈیکل کیمپ بھی لگا رہے ہیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکHD.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز